اسرائیل سیڈیا میں بڑے پیمانے پر حملہ کو جلاتا ہے اسرائیل جیٹ کے بعد انٹی ائرکرافٹ فائر کے تہت اور گھٹنائیں ایران اور اس کے پردے پر قبضہ کرنے کی مانگ کرتے ہوئے اسرائیل نے نیمت روپ سے سیڈیا کے اندر ہوای حملے کیے ہیں حالانکہ اس پیمانے پر نہیں اسرائیل نے شنیوار کو سیڈیا کے اندر ہوای حملوں کو انجام دیا تھا جو کہ اسرائیل کی سینہ نے ہوا کی رکشہ بیٹریہ اور سینہ کے چھکانوں کے ساتھ ساتھ ہیرانی ستھیتیوں کو ناٹ کی اکروس پوڈر ٹکراف کے ایک دن کے روپ میں لکشت کر دیا کیونکہ ہوای حملے کی خطرے کے کارن ایسا ہوتا ہے اسرائیل کی سینہ نے کہا کہ اس نے بڑے پیمانے پر حملے شروع کیا اس کے ایفرن سولہ لڑاکو ویمانوں میں سے ایک سیڈیا انٹی آئی کرک فائر کے تہت اور گھٹنا گرست ہو گیا سیڈیا کے ہوای اڈے پر بمباری کر کے سیڈیا کے ایک علاقے سے شروع ہوئی ایک ایرانی ڈرون دوارا آکرمن کہ آٹھ اسرائیلی ویمانوں کا جواب تھا اسرائیل نے کہا ایران اور اس کے پردے پر قبضہ کرنے کی مانگ کرتے ہوئے اسرائیل نے نیمت روپ سے سیڈیا کے اندر ہوای حملے کیے ہیں حالانکہ اس پیمانے پر نہیں اگر اسرائیل کے ویمان پر پرتیک شیٹ کی پشتی ہو جاتی ہے تو یہاں پہلی بار ہوگا جب ایک نو آٹھ دو سے اسرائیل کے شیٹ کو دشمنوں کی آگ سے نیچے لائے گیا تھا بعد میں ہوئے حملے لگ بھگ سات سال کی شروعات کے بعد سے سیڈیا کے اندر اسرائیل کی سب سے مہتوپون بمباری گرہ یود دیش میں بارہ سینیا ستھلوں کو مار ڈالنے والی آٹھ سیری آئی اور چار کی اسرائیل نے کہا تھا کی ایرانی اسرائیلی پردھان منتری بینجامن نیت نیاہو اور اسرائیل کے سینیا ادھکاریوں نے ایک ایرانی حملے کے لیے روپ میں شروعاتی گھسپیٹ کا ورنم کیا اور کہا کی یہ ہے اسرائیل کے صحیح اور کرتاویہ کا جواب ہے اسرائیلی سینیا نے کہا کی ایرانی ڈرون ایجرائیل میں در گھٹنا میں پار نہیں کیا تھا اور وہاں میشن پر تھا لیکن ادھک جانکاری دینے یا ٹپنگی کرنے سے انکار کر دیا گیا کی کیا ڈرون سشستر تھا اسرائیل نے اپنے ایران کے روپ میں چیتاوڑی دی ہے کی ایران نے ایران اور سیریعہ کے سنگھرشوں کے دوران کشیتر میں اپنی سینیا پہنچ اور راجنی تک پربھاو بڑھا دیا ہے اپنے لیبنان کے پروکسی ہجباللہ کے ساتھ ایران نے اپنے دیش کے گرہید کی دوران سیریعہ کے راشپتی بشر اصد کے لیے سینیا سہایتہ پردان کی ہے جس میں ایجرائیل کی اتری سیما کے قریب ایک وستارت اپستیتی کا انمان ہے راج سچیو ریکس ٹی لیسن جو اس سپتہ مدھی پورو کی آترا کریں گے شنیوار کو نیت نیاہو کے ساتھ ایک فون کال میں دوبارہ پشٹی کی اسرائیل کو سویم کا بچاؤ کرنے کا ادھیکار ہے ساروڈینک کوٹنی تھی اور ساروڈینک ماملوں کے راج منتری انڈس ایچ سچیو سٹیون آئی سیوکت راج امریکہ گولڈ سٹین نے کہا ہنسا کے بڑھنے کے بارے میں دہرائی سے چنتت ہے اور ایران کو ذمہ دار مانا جاتا ہے لیکن ایرانی ویدیش منترالے کے پروکتہ بہارنکسیمی نے اسرائیلی اکاؤنٹ پر ویواد کیا جس میں دعویٰ ہے کہ ایک ایرانی ڈرون سیما پار کر گیا تھا حاصل اسپد انہوں نے کہا کہ سرکار کو اجرائیل جیٹ کو گولی مار کر بچاؤ کرنے کا ادھیکار تھا سریا کے راج سماچار ایجنسی نے اس بیچ سریا کے کشیتر میں ہوای حملوں کو نئے ازرائیلی آکرام اکتہ کے روپ میں ورنیت کیا اصد کے سمرتن میں ایک سینگیا گٹھپندن نے کہا کہ اجرائیل دوارہ کسی بھی انیہ گھسپیٹ کو گمبیر اور بھیان کر پرتی پکش کے ساتھ پورا کیا جائے گا اجرائیل کے حملوں نے روس کو بھی اکسایا جس نے سیریا محسینہ کو تینات کیا ہے جس نے اصد کی سرکار کی رکشہ کے پریاس کے حصے کے روپ میں ایک بہت سے ودروہ ہی سموہوں کے خلاف ان کی نکاسی کی مانگ کی ہے لیکن ایران کو اپنی موجودگی میں شامل کرنے کے لیے پربھاوت ہوئے ہوئے سنکٹ سے ابرنے کے لیے اجرائیل نے ایک مہتوپونٹ کنجی کے روپ میں روس کو دیکھا ہے ماسکوں نے کہا کہ سیریا کے بیسس پر اجرائیل کے ہوای حملے سمبھاوت روسی سینیا سلاحکاروں کو وہاں موجود ہیں روسی ویدیش منترالے نے ایک بیان میں کہا برطمان میں سیریا میں روسی سینیا سینکوں کی جان بچانے اور آتنکوادیوں سے لڑنے میں مدد کرنے کے لیے اپنی وید سرکار کی نمنترن پر جیون کے لیے کوئی خطرہ پیدا کرنا بلکل اسویکاریا ہے نیتنیاہو نے کہا کہ انہوں نے روسی راشترپتی ولاد امیت پوتن سے ہمارا بچاؤ کرنی کی ہماری سہی اور دائیت و دہرانہ کہا تھا انہوں نے کہا کہ دونوں نے تاؤں پر سہمتی ہوئی کہ ان کا سینیا سہیوگ جاری رہے گا پردھان منتری نے تیلویو میں جرائیل کے سینیا مکھیالے میں رکشا منتری اف گوڈ اور لائی برمن کے ساتھ ایک اپات بیٹھک کی بیٹھک کے بعد نیتنیاہو کا بیان آیا اجرائیل سیریا سیما بھر میں ہنسا میں بڑھو تری ایک بہو پکشیہ سیریا یود میں نوین تم مورچے ہے جو کیحال کے دنوں میں دیش کے اتر اور پورو میں کئی ستھانوں پر اور ساتھ ہی راج دھانی دمشق کے نکٹسینیا لبھیانوں کو بھی بڑھ گیا ہے روس، ایران، ککی اور سیوکت راج امریکہ ساتھ ہی ساتھ ان کے ستھانیاں سہیوگیوں سب ہی یود کے میدان پر لگے ہوئے ہیں اجرائیل اور سیوکت راج امریکہ نے ایران اور اس کے سہیوگی حضب لاح کی بڑھتی مانگ پر گمبیر چنتا ویکت کی ہے ایران کی دھمکی کے بڑھنی کی گڑنا اور اپنی شکتی اور پربھتو کے پرکشیپن کی مہتو کانکشا اس کشیتر کے سبھی لوگوں کو یامن سے لیبنان تک جوکھم میں ڈالتی ہے گولڈ اسٹین نے کہا ہم میران کے دربھاو نپون گتی ویڈھیوں پر پیچھے ہٹنا جاری رکھیں گے اور ہم اس بیوہارتان چاہتے ہیں جو شانتی اور ستھرتا کا خطرہ ہے اجرائیلیوں کو وشیش روپ سے چنتت ہیں کی وہ جو کہتے ہیں وہ ہے کہ سیریا کے شہر پال میرا سے حضب اللہ بلوں کا نرمان اسرائیل ایک ابجے والے گولن ہائلز کی سیما کے دکشن پشچمی کونے میں ہے اجرائیل کی چنتاؤں کو شانت کرنے کے ادیش سے سنیوکت راجیا امریکہ اور روس نے پچھلے سال سیریا کے سرکاری بلوں اور دکشن پشچمی سیریا شہر دارہ کے نکٹ ویدروہ ہی سینانیوں کے بیچ ایک سنگھرش ویرام کی ستھاپنا کرنے کے لیے سہمت ہو گئے تھے اس سمجھوتے میں زیادہ تھر آیوجیت کیا گیا تھا لیکن اس چھوٹے کشیتر کے باہر حضب اللہ نے طاقت بڑھانے جاری رکھی ہے اسرائیل کہتے ہیں اسرائیل نے ارائیہ پورٹی کی مسائلوں کو اکٹھا کرنے کے لیے حضب اللہ پودھوں کے بارے میں بتایا ہے جو اسرائیل پر نکال دیا جا سکتا ہے اور اسرائیل نے حضب اللہ کافلوں اور آپریشنوں کے روپ میں جو ورنن کیا ہے اس کے خلاف بار بار ہوا حملے کیے گئے ہیں اسرائیل رکشہ بلوں کے ایک پروکتہ لیفٹینینٹ کرنل جوناثن کونکرس نے شنیوار کو کہا ارامیوں نے آگ لگ دی ہے کہ وہ ایرانیوں کو اپنی مٹی سے اسرائیل پر حملہ کرنے کی انومتی دے رہے آئیر یہ افتیار ہے اور ہم پر حملہ کرنے والے کسی بھی وقتی پر بھاری کی متلا سکتے ہیں لیکن اسرائیلی جیٹ کے سمبھاوید راہ اننک شنیوار اور اس کی جلائی کی چھاوی بنی ہوئی ہے اسد کے لیے ایک جن سمپرک پروچاہن ہے سریاں کی سرکار شکایت کر رہی تھی کہ نیامیت اسرائیلی گھوس پیٹھ اپنی سمپربھوتا کے پرتی اپمان تھا سریاں کے سنسط کے سدہ سے علیہ پو کا پرتی ندھتف کر رہا ہے شیر بیشے بی بھی نے ٹوٹر پر کہا اسرائیلیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ آکاش میں اور نہ ہی جمین پر شریشتہ رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ سریاں نے اسرائیل جیٹ ویمانوں پر چوبیس سیکنڈ ادھیک سطح سے ہوا مسائلوں کو نکال دیا تھا یدی اسرائیل اپنی آکرام اکتہ جاری رکھتا ہے تو بھوشے میں اسرائیلی ہوا ایڈے پر بہت کچھ نکال دیا جائے گا اسرائیل کی سینے نے کہا کہ یہ جاج کر رہا تھا کہ اس کے جیٹ سیدھے مارا گیا تھا یا نہیں سریاں نے کہا کہ یہ تھا اسرائیلی سینہ کے مطابق جب ایک ایرانی ڈرون نے سیڑیا سے ساڑھے چار بجے سیڑیا سے اسرائیل کے کشیتر میں پرویش کیا تب سے ویس فورٹ شروع ہوا یہ ہے ایک اسرائیلی ہملے ہیلیکاپٹر دبارہ گولی مار دی گئی تھی ایران کے سمرتھک گٹ بندھن جس میں ہزبولہ اور ایران شامل ہیں نئے ایجرائیل کے دعوے کا ورنن کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا کہ ایک ایرانی ڈرون نے جھوٹ اور نرمان کے لیے روپ میں اپنے ہوا اکشیتر میں پرویش کیا ہے لیکن کنکریس نے کہا تھا کہ ایجرائیل ڈرون کے اوشیش کے قبجے میں تھا اور ایجرائیل کے ادھیکاریوں کو یہ نشت تھا کہ یہ ہیران تھا جواب میں اسرائیل نے پال میرا کے پاس ٹی چار سین نہاڈے پر حملہ کرنے کے لیے آٹھ لڑا کو ویمان بھیجے جہاں سے یہ کہتا ہے کہ ڈرون بھیجا گیا تھا اور نیانترت تھا کریانی ایجرائیلی سینہ کے انسار اینٹی آئی کرک فائر اور ایجرائیل کے اندر در گھٹنا گرست ہونے والے ایفرین 16 سیکنڈ دو ایزرائیلی پائلٹوں کو نکال دیا ایک پائلٹ گمبیر روپ سے بھائل ہو گیا تھا یہ ہے کہا سیما کے دونوں کناروں پر ناغرکوں کو سینیا وینیمین دھوارا جاگرد کیا گیا تھا ہم وس فٹوں کی آواز سن سکتے ہیں ایک دمشک نیواسی نے کہا جنہوں نے نام نچھاپنے کی شرط پر بات کی تھی انہوں نے کہا کہ سیریہ اینٹی آئی کرک مسائلوں کی آواز سامانے سے زیادہ زوردار تھی ایران کی اتری سیما پر آواز یہ علاقے میں ایر رید سائران شروع ہو گئے تھے اتری ایجرائیل کے بیٹ شین میں رہنے والے پچپن وشیش لوگ مشل نے کہا کہ وہ سانے چار بجے کے آس پاس شور سے اٹھی ہم ایک جور سے دھما کے سنا لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ کیا چل رہا تھا اور ہمارے گھر میں ایک سرکشت کمرے آشرے کے لیے نیچے چلا گیا انہوں نے کہا مشل نے کہا کہ شہر میں اپنے دوستوں اور پیڈوسیوں نے پارٹ سندیش اور سوشل میڈیا پوسٹ سا جھا کرنا شروع کر دیا تھا افواہوں کے بارے میں جو کچھ ہوا تھا آٹھ نومبر تک جب سماچار سٹیشن نے ایرانی ڈرون کے شوٹنگ کے ویورن دیئے تھے مشل نے کہا تتھے یہ ہے کہ یہ ہمارے گھر سے بہت دور نہیں ہوا یہ تتھے تھا کہ ایک کیرانی ڈرون اووہیڈ اچھا نہیں تھا اور ہمیں آسوویدھا جنگ بناتا ہے اجرائیل چک دور گھٹنا اے پی پی چھے سو پچاس یا لبین رہیووین ایک سیوانی ورد ازرائیلی پرموک جنرل اور سنسد سدسیا نئی کہا کہ انہوں نے آشا ویقت کی کی حملوں سے اجرائیل کے ہیتوں کی رکشہ کے لیے ایک راج نئیک تھکا پیدا ہو جائے گا راجنیتک نیترطو کو سنیوکت راجہ اور روس سے کہنا چاہیے اس گھٹنا کو بہت گمبیرتا سے لے لو انہوں نے کہا آپ ایرانیوں کو سیریا میں روکنا چاہیے آپ کو چاہیے اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہم ایسا کریں گے انہوں نے کہا کہ سنسد کے ویدیشی ماملوں اور رکشہ سامتھی کے سدسے کے روپ میں انہوں نے پچھلے ایک سال میں روسی پرتینیدھیوں سے تین بار ملاقات کی تھی اور روس کو اسرائیل کی ستھی کے بارے میں اچھی جانکاری تھی سنیوکت راجہ امریکہ میں سیریا میں روس کا لاب اٹھانے کی کمی ہے انہوں نے کہا صرف پچھلے مہینے نیتنیاہو نے سیریا کے بارے میں وارتا کے لیے موسکو کا دورہ کیا وشیش روپ سے ایران کے بڑھتے پرابھاو پٹین کے ساتھ ملاقات کے بعد نیتنیاہو نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ انہوں نے روسی راشترپتی کو بتایا کہ اسرائیل نے دو نتیجوں کو گمبیرہ سویکرتی کے ساتھ دیکھا تھا ایک ایران کے پریاسوں کو سیریا میں سینیو روپ سے آدھار بنایا گیا ہے اور دوسرا لیبنان میں ایران کے پریاسوں کا سہی ہتھیار اسرائیل راج کے خلاف میں نے انہیں یہ سپشٹ کیا کی ہم ہون کسی بھی گھٹنا کرم سے سہمت نہیں ہوں گے اور ہم اس کے انسار کارے کریں گے مجھے امید ہے کہ یہ راج نائک پریاسوں کو آگے بڑھائے گا بین رائیون نے کہا یہ گمبیر ہے یہ سماپ نہیں ہوا ہے ایران کے سینیہ ادھکاریوں نے سویکار کیا ہے کہ دیش کی اتری سیما پر کسی بھی بھوشے کے ید کی لاغتہ دیکھوگی اسرائیل نے دو ہزار چھے میں لیبنون میں ہزبولہ کے ساتھ خونی چونتیس دیوشی ایودی لڑا تھا سنگھرش نے لیبنون میں ایک ہزار سیکنڈ ادھک لوگ اور اسرائیل میں ایک سو پیسٹ مارے گئے تب سے ہزبولہ نے روکٹ کے اپنے شستراغار کا نیرمان کیا ہے جس کے بارے میں اسرائیل کا نمان ہے کہ لگ بھگ ایک سو پچاسک شونی 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 پروڈیکٹ آئل ہیں اسرائیل نے چنٹا ویقت کی ہے کہ ایران وشیش اگیتہ ستھانان ترد کر رہا ہے اور پتا ہے کہ ہزبولہ سے کیسے ان مسائلوں کی سٹیکتہ کو بڑا واد دینے کے لیے کچھ جرائیلی سینیا ادھکاریوں نے کہا ہے کہ اتری سیما پر ایک بھوشی یود لیبنون اور سیریا دونوں میں کھیچ سکتا ہے موسیقی